اگلی ویڈیو ویشیشن بانویں لاکھ سکوئر کلومیٹر میں پھیلا سہارا ریگستان نورتھ افریقہ کے دس دیشوں میں پھیلا ہوا ہے کشیطرفل کے لحاظ سے یہ ریگستان امریکہ جتنا بڑا ہے اور بھارت کے کشیطرفل سے تین گناہ بڑا ہے دنیا کے سب سے گرم ریگستان سہارا کا نام سن کر صرف ریت دھول اور گرمی کا خیال آ سکتا ہے کیونکہ یہاں تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس کو بھی پار کر جاتا ہے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کے سب سے گرم ریگستان میں برف باری ہوئی ہے برف پڑی ہے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ خبر سو فی صدی سچی ہے ابھی جو تصویر آپ کے سامنے ہے وہ اسی سہارا ریگستان کی ہے جہاں سیتیس ورشوں کے بعد پہلی بار برف باری ہوئی ہے اس سے پہلے فروری انیس سو اناسی میں سہارا کے تپتے ریگستان میں برف باری کی گھٹنا ہوئی تھی کریم بچے تاتا نامک ایک امیچور فوٹوگرافر نے برف سے ڈھکی ریت کی تصویروں کو انیس دسمبر کو الجیریا کے اینڈ سیفرا شہر میں کھینچا تھا اس شہر کو گیٹوے ٹو دی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے یعنی یہ شہر سہارا ریگستان میں پرویش کرنے کا مکھے دوار ہے سہارا ریگستان میں برف باری کو ویگیان کے نظریے سے ایک بڑی گھٹنا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا لمبے سمیں سے ہو رہے جلوائیو پریورتن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے ریگستان میں ہوئے اس چمتکار کے بعد اب قدرت کے ایک اور کرشمے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو دنیا کے اس حصے میں لے کر چلوں گا جہاں کے لوگوں نے دو دسمبر دوہزار سولہ سے سوریہ کے درشن نہیں کیے ہیں یعنی یہ لوگ پچھلے بیس دنوں سے اندھیرے میں جیون ویعتید کرنے پر مجبور ہیں ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گیارہ جنوری دوہزار سترہ تک ان لوگوں کا جیون اندکار میں ہی بیٹے گا کیونکہ دنیا کے اس حصے میں سوریہ کے پرکٹ ہونے کی سمبھاونہیں شونے ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے بارے میں آپ میں سے کئی درشکوں کو شاید جانکاری نہیں ہوگی لیکن پرکرتی کی اس عدود گھٹنا کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینا ہم اپنا کرتا بے سمجھتے ہیں یہ خبر آپ کے گھر میں موجود یوان سہت پورے پریوار کے ہر ویکتی کا گیان وردھن کرے گی اور آپ کو قدرت کے کرشموں اور قدرت کے سنکیتوں کے بارے میں بھی بتائے گی میں دنیا کے جس حصے کی بات کر رہا ہوں اس کا نام مورمینسک ہے یہ رشیا کا ایک شہر ہے یہ شہر دو دسمبر دوہزار سولہ سے اندھیرے میں ہے اور گیارہ جنوری دوہزار سترہ تک یعنی پورے چالیس دنوں تک ایسے ہی اندھیرے میں ہی رہے گا اور اس کی وجہ ہے یہاں چھ ہفتوں تک رہنے والی پولر نائٹس آپ کو بتا دوں کہ پولر نائٹس ایک پراکرتک گھٹنا ہے جو پولر سرکل کے اتر میں موجود علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے مورمینسک رشیا کے انتیس شہروں میں سے ایک ہے جو آرکٹک سرکل پر موجود ہیں آرکٹک سرکل پر موجود ہونے کی وجہ سے یہاں سال کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب سورج پورے چوبیس گھنٹوں تک نظر آتا ہے وہیں کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب سورج بلکل بھی دکھائی نہیں دیتا ان دنوں کو پولر ڈیز اور پولر نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ہر سال مائی سے جولائی کے بیچ یہاں پولر ڈیز جاری رہتا ہے یعنی 22 مائی سے 23 جولائی تک رشیا کے اس شہر میں سورج ڈوبتا ہی نہیں اور ہر وقت دن رہتا ہے جبکہ دسمبر سے جنوری تک یہاں پولر نائٹس جاری رہتی ہیں اس دوران دو دسمبر سے لے کر گیارہ جنوری تک یہاں سورج نہیں نکلتا اور ہر وقت رات ہوتی ہے آرکٹک سرکل پر دنیا کے کل آٹھ دیش موجود ہیں جن میں نوروے، سویڈن، فنلنڈ، رشیا، امریکہ، کینیڈا، دینمارک اور فنلنڈ موجود ہیں آرکٹک سرکل وہ کشیتر ہے جہاں سورج، مائی اور دسمبر کے بیچ لگاتار چوبیس گھنٹے کے لیے ہورائزن کے اوپر یا نیچے رہ سکتا ہے آرکٹک سرکل کے اتر میں سورج سال میں ایک بار لگاتار چوبیس گھنٹے تک ہورائزن کے اوپر رہتا ہے یعنی اس دوران سورے است نہیں ہوتا اور ٹھیک کسی طرح جب سورے سال میں ایک بار لگاتار چوبیس گھنٹے تک ہورائزن کے نیچے رہتا ہے تو وہاں رات رہتی ہے ان دنوں مورمنسک شہر میں اندھیرہ قائم ہے اس لیے آج تصویروں کی مدد سے ہم نے آپ کے لیے اس شہر کے اندکار میں جیون کا ایک وششن تیار کیا ہے جو آپ کو آج دھیان سے دیکھنا چاہیے دنیا کے اس حصے میں اندھیرہ قائم ہے پچھلے 20 دنوں سے یہاں کے لوگوں کو سوری کے درشن نہیں ہوئے ہیں اور اگلے 20 دنوں تک بھی ان کا جیون اندھیرے میں ہی بیتے گا آپ نے ایسی کئی بھوششوانیاں سنی ہوں گی کہ 15 دنوں کے لیے دھرتی اندھیرے میں ڈوب جائے گی لیکن آج تک ایسی کوئی بھی بھوششوانی ست سابط نہیں ہوئی لیکن روس کا مورمینسک شہر 2 دسمبر سے اندھیرے میں جینے پر مجبور ہے کیونکہ پرکرتی نے ان کے جیون سے روشنی کو کچھ دنوں کے لیے دور کر دیا ہے زرہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اندھیرہ ہو جانے پر آم لوگ اور جیو جنتو کتنا گھبرانے لگتے ہیں لیکن جو لوگ پچھلے 20 دنوں سے اندھیرے میں ہیں اور اگلے 20 دنوں تک بھی اندھیرے میں رہیں گے ان پر کیا بیت رہی ہوگی قریب دین لاکھ کی آبادی والا یہ شہر ویسے تو روسی سامراج کے دور کا ہے لیکن آگشک سرکل پر موجود ہونے کی وجہ سے اس شہر کے لوگوں کو ہر سال 2 دسمبر سے 11 جنوری تک پولر نائٹس کی ٹھنڈ میں سکڑ کر رہنا پڑتا ہے مرمینسک میں رہنے والے لوگوں کا جیوان ان چالیس دنوں کی دوران کتنا مشکل ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو بس اتنا بتانا کافی ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پڑتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پڑتا ہے جیسے سمجھنے کے لیے آپ کو پڑتا ہے جیسے مطلب ہے gekرامب آپ کو پڑتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پڑتا ہے جیسے کس سمجھنے کا بس جنوری تک جیسے کس سمجھنے کا پیش کر رہا ہے اور او سمجھنے کا پڑتا ہے زرورت کے ہر سامان کیلئے یہاں چالیس دنوں تک سنگھرش کرنا پڑتا ہے پھر چاہے وہ پیت بھرنے کی بات ہی کیوں نہ ہو حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پولو نائٹس کی دوران یہاں کی لوگ مچھلی پکڑنے کا لطف اٹھاتے ہیں جمازماری کہ پیت کمیٹ بیدیں جمازمی کی کتا ہے جمازم تک سنگیر پڑو رہا کتا ہے جمازم تک محطمت کتا ہے سکتا ہے جمازم تک سوگا ہونے کتا ہے کس کے لطف اطف اٹھاتے کا لطف اٹھاتا ہے کسی مچھ دیگر کسی مچھ کسی مچھ دیگر کسی مچھ دیگر پڑو رہا کسی اٹھاتے کےأني آپ کو کھونے معاک嗎 لطف اٹھاتے ہیں նان اگر سے کھونے اوہ آپ پولا نائت زیادہ نہ صرف علاقہ ہماری میں نکل جائے گی آپ کو چہل پہل دیکھنے کو زرور میں جائے گی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاریس دنوں تک یہاں رہنے والے لوگوں کی دنچریہ سادھارن دنوں کی مقابلے بدل جاتی ہے مرمین کے باہر کے تصویروں کے بعد اب آپ کو یہاں کے گھر کے اندر لے چلتے ہیں جہاں پولر نائٹس کے دوران گھر کو دن اور رات والی فیل دینے کی لیے کئی طرح کے بلپز لگائے جاتے ہیں پڑے لگائے جاتے ہیں سوفے کا رنگ بھی ایسا رکھا جاتا ہے تاکی چالیز دنوں تک اندھیرے کی فکر نہ رہے I'm going to tell you about how interior decorations should be fashioned to match the conditions prevalent in the far north Considering that it's pitch dark outside we have to have as much light as possible inside In this flat we use 110 lamps to provide good lighting In this flat we use bright colors we have yellow because it's known to affect people in a good way and evoke positive emotions We've also used purple because it's a color that's bright and makes us feel more optimistic We have many flowers in this flat to create even though they are artificial well the feeling of warmth and summer You can say that Russia is in 40 days 40 days till the end of the day یہ پراکرتک گھٹنا دور سے دیکھنے میں بھلے ہی رومانچک اور خوبصورت لگتی ہو لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جو دنیا کے ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں پولر ڈیز کی دوران 22 مئی سے 23 جولائی تک سورج ڈوبنے سے انکار کر دیتا ہے اور 2 دسمبر سے لے کر 11 جنوری تک سورج نکلنے سے انکار کر دیتا ہے تک سورج رنجز کی دیتا ہے برای اپنیاز موسیقی